سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے سننے میں آ رہی ہے کہ لوگ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ لفظ استعمال کر رہے ہیں عذاب کا کہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے دیکھیں جناب آپ کو ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب میں اور آزمائش میں ایک بہت بڑا فرق ہے بہت سارے لوگ اس فرق کو سمجھتے نہیں عذاب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا عذاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو کچھ نہیں بچتا سب ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ عاد کے ساتھ ہوا قوم سمود کے ساتھ ہوا تو وہ عذاب ہوتا ہے جس کو آپ پنشمنٹ کہتے ہیں اور جو آزمائش ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ جب ہوتا ہے آزمائش جب ہوتی ہے تو سب وائپ آؤٹ نہیں ہو جاتا وہ ایک جھٹکہ ہوتا ہے کہ آ جاؤ پلٹ آؤ دیکھیں نا ایک وائرس ہے سیبن پوائنٹ ون بلین لوگوں کو ان کے گھٹنوں پہ لاکر کھڑا کر دیا ہے کہنے کو ایک وائرس ہے ایک جگہ سے شروع ہو اور ساری دنیا اس پہ پریشان ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں کیونکہ جو وائرسز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی دوائیاں نہیں ہوتی ہیں وہ خود ہی آپ کے سسٹم سے خارج ہوتے ہیں اپنا وقت گزارنے کے بعد تو اسی لیے وائرسز سے فائٹ کرنے کی کوئی دوائی نہیں ہوتی البتہ احتیاط ہوتی اور وہ احتیاط جو ہمارے اندر نہیں ہے موجود اس احتیاط کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے صفائی طہارت ستھرائی آپس میں سوشل انٹریکشن میں بھی صفائی کا خیال رکھنا مثال کے طور پر یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم ہاتھ نہ دھوئیں اور کسی سے ہاتھ ملا لیں ہمارے ہاتھ میں جو جرمز ہیں وہ اس تک منتقل کر دیں اسی طرح ہم کھاسیں تو اپنے ہاتھوں پر کھاسیں اور پھر اسی ہاتھ سے کسی سے ہاتھ ملا لیں یا کھاسیں تو انوائرمنٹ میں کھاس دیں تاکہ وہ جرمز انوائرمنٹ میں سب تک منتقل ہوتے رہیں اس طرح کی بیسک چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم کرتے ہیں تو پھر کھاسے کیسے کھاسے اپنے یہ کونی میں اپنی کونی میں کھاسے یہ جو آپ کونی بناتے ہیں نا اس میں کھاسے بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں پر کھاسے پھر اسی ہاتھوں سے ہم کھا بھی لیتے ہیں دھوتے بھی نہیں بہت ساری بیسک چیزیں ہیں چھینکتے ہیں تو انوائرمنٹ میں چھینک دیتے ہیں تو صفائی سترائی کا اگر انسان خیال رکھے بیسک صفائی سترائی کا اگر خیال رکھے انسان اپنے سوشل انٹریکشن میں سیٹن نارمز کو ایڈاپٹ کرے تو بہت ساری چیزیں ایوائیڈ ہو سکتی ہیں اب دیکھیں اس میں ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ وائرس اتنی تیزی سے پہنچ رہا ہے ہر دنیا کے کونے میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ وائرس کو کیری کرتے ہیں اور وہ وائرس اپ ٹو فورٹین ڈیز تک شو نہیں ہوتا اور جب وہ شو ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس چودہ دنوں میں بہت سارے لوگوں کو انفیکٹ کر دیا ہوتا ہے پھر وہ چودہ لوگ جن جن سے ملتے ہیں اس کو انفیکٹ کرتے رہتے ہیں اور یوں یہ وائرس پھیلتا رہتا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اس بیماری میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو سب سے الگ تھلک کر لیں تاکہ یہ کسی تک پہنچے نہ اور جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں اس کا ٹائم فریم پورا ہو جائے تو تب اس کے بعد اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں اب دنیا کے مختلف حصے اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف حصے اس کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں کچھ حصوں کو یہ بری طرح افیکٹ کر چکا ہے کچھ حصوں کو یہ افیکٹ کر رہا ہے حصوں کو شاید یہ افیکٹ ابھی کرے گا اس کے اندر ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ لنگز کو افیکٹ کرتا ہے آپ کے تو آپ کے لنگز کو چونکہ افیکٹ کرتا ہے اور کرتے 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 جب یہ لنگز کو بہت زیادہ افیکٹ کر چکا ہوتا ہے تب یہ اپنا اثر شو کرتا ہے اسی لئے آپ بیسک جو چیزیں ہیں انہیں کریں غراروں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں بے شک چاہے روز کریں غراریں اس کے علاوہ آپ صفائی سترائی کا خیال رکھیں ہاتھوں کو دھویں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ ہاتھ ضرور دھویں کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں کھانے کے بعد ہاتھ دھویں ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہ کریں ایک پرسنل سپیس مینٹین رکھیں ویسے تو ریکمینڈڈ ہے چھے فٹ سکس فٹ ریکمینڈڈ ہے وہ سپیس مینٹین رکھیں پانی یا لیکوٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پیاسے بالکل بھی نہ رہیں یہ بیسک چیزیں ہیں اس پر اگر آپ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اور ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے احتیاط کے طور پر کر لیا نا اللہ تعالی کا ذکر کریں استغفار کسرت سے کریں ترود شریف کسرت سے پڑھیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دو سورتیں پڑھیں رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد بے شک فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں سورہ فاتحہ یہ ضرور پڑھیں اسی طرح آیت القرسی یہ ضرور پڑھیں الحمدللہ آپ الڑی پڑھتے ہوں گے لیکن میں یہ بس یاد دہانی کے لئے کہہ رہا ہوں استغفار کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ من کل دنب و اچوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی بہت سارے استغفار ہیں کوئی زیادہ لمبا یاد نہیں ہوتا تو استغفر اللہ ہی پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے احتیاط لازم ہیں لوگ جذبات میں آکے ہمارے ہاں یہ جذباتی مسلمان بہت زیادہ ہیں وہ عقل کو کہیں رکھ دیتے ہیں جب جذبات میں آتے ہیں حالانکہ اسلامی حکم بھی یہی ہے کہ جب کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو تم اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگو نہیں کیوں؟ کیونکہ تم جہاں جہاں جاؤگے اس وبا کو تم سپریڈ کرو گے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سپریڈ کرنے سے اس چیز کو روکنے کے لیے لوگوں کو ایک جگہ پہ کنفائن کرنا ضروری ہے کہ جہاں آؤٹ بریک ہوا ہے لوگ وہیں رہے بجائے اس کے کہ لوگ وہاں سے بھاگ کے دوسرے لوگوں کو بھی افیکٹ کریں تو اسی لیے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور میرے پاس کچھ عجیب و غریب سی میسیجز بھی آئے ہیں پچھلے دنوں کہ کچھ لوگ جنہیں ائرپورٹ میں ٹیسٹ کیا گیا اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آیا کہ وہ انفیکٹڈ ہے وہ ائرپورٹ سے بھاگ گئے اسپتالوں سے بھاگ گئے اور انہوں نے جا کر سوشل گیدرنگز اٹینڈ کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ افیکٹڈ ہو گئے ہیں تو ان تمام لوگوں کو انہوں نے افیکٹ کیا یا نہیں کیا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اٹلیس ان کو انڈینجر ضرور کر دیا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے تو اسی لیے بیوقوفیاں نہ کریں یہ جذبات والا وقت نہیں ہے جذبات کا ایک وقت ہوتا ہے لیکن یہ بے عقلی نہ دکھائیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں